اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں نے روکا پھر پولیس کو تینات کیا گیا تھا حالات تشدد میں بدل گئے دیکھتے دیکھتے پولیس بھی حرکت میں آئی لہٰذا اس میں تین نوجوانوں کی جان جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے سبھل تشدد میں نئی محمد بلال انساری اور نومان کی موت ہوئی ہے حالانکہ پولیس نے فساد میں مرنے والوں کے نام اور فوٹو جاری کرنے نہیں دیے گئے ان کی موت پولیس فائرنگ میں ہونے کی بات بھی کئی جاری ہے کئی ساری الزامات پولیس پر لگائے جارہے ہیں اب کچھ ویڈیوالز دیکھ سکتے ہیں جس میں پولیس گولیاں چلا رہی ہیں کیا اطالت کا فیصلہ ہونے کی وجہ ہے اب پولیس سڑکو پر ہی گولیوں سے فیصلے کرتے گھومے گی اس طرح کے سوال بھی کیا جارہے ہیں دراصل اتوار سبح ساڑھے چھے وزے ڈی ایم ایس پی کے ساتھ ایک ٹیم جامعہ مدزید کا سروے کرنے پہنچ دیا ہے ٹیم دیکھ کر مسلم سماج کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے حاصل اطلاع کے مطابق ہندو طوا کے کچھ افرادوں نے مجزد کے نیچے مندر ہونے کا پیٹیشن داخل کیا ہے اور اسی پیٹیشن کی بنیاد پر وہاں کے ڈی سی ڈی سی پی اور کچھ لوگ سروے کرنے پہنچے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سروے کرنے پہنچی ٹیم بھی جی ایس آر کے نعرے لگا رہی ہیں مسلمانوں نے اعتراض کیا پترا ہوا لہٰذا کئی افراد اس میں زکمی بھی ہوئے سنبھل کی جامعہ مجزد ایک تاریخی مجزد ہے جو سن پاندرہ سو چھبیس سے پاندرہ سو تیس کے دوران تعمیر کی گئی مغلیہ سلطلت کے بادشاہ بابر کے صفحے سالار نے اسے تعمیر کیا تھا جسے پانچ سال لگے تھے اب ہندو تو تنظیموں کو لگ رہا ہے کہ ہریئر مندیر تھا اس کے نیچے جسے توڑ کر مجزد بنائی گئی تھی ماملے کو منصوبے کے تحت جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے عدالت میں پیش کیا گیا یعنی کہ عدالت میں پیٹیشن ڈال دیا گیا اور اب عدالت کے فیصلے کے مطابق سروے کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے مطلب اس کا سیدھا یہی نکلتا ہے کہ ایک اور بابری مجزد کی طرح نفرت فیلانے کا ذریعہ بنا جا رہا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت بادشاہ بابر نے تین مجزدوں کو تعمیر کیا تھا جس میں ایک پانی پت کی شاہی مجزد دوسری ایدھا کی بابری مجزد جسے اسی طرح شہید کیا گیا تھا اور سنبھل کی جامعہ مجزد جسے لے کر فیلال نفرتی ماحول بنانے کی کوشش چاری ہے یہ تھا آج کے موضوع کا پسمند آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا اب اس فساد بھی تین مسلم نوجوانوں کی جان چلی پورے ملک میں مسجد درگاں خانقائداریں تنظیمیں یہاں تک کی اوقاف کی زمینوں کو نشانے پر لائے جا رہا ہے لیکن نہ تو مسلم قائدوں کے پاس اس کا منصوبہ ہے اور نہ ہی دینی رہنماؤں کے پاس بات اس لیے یہ تکلیف کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کیونکہ اب تین جو نوجوان مر گئے ہیں ان کا کیا مسلم سماج کا آخر اس ملک میں کیا حشر ہونے والا ہے معلوم نہیں کئی مواقعے کئی شعرے بھی کئی وارننگز ہمیں خداعباری تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہم نے کبھی اپنے آپ کو بیدار کرنا مناسبی نہیں سمجھا اور نہ ضروری سمجھا وقتی طور پر کچھ حرکت کرتے ضرور آئے پر کوئی ٹھوس منصوبہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے مجزدوں کو پہلے وقت میں رجیسٹر کرنے کے لیے کہا گیا اور اب وقت بورڈ کو ہی حکومت اپنے اختیار میں لینا چاہتی ہے عدالتوں سے امید تقریباً ختم ہو چکے کہا تو غلط نہ ہوگا وارنہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مجزد کو لے کر پیٹیشن داخل کرتا رہے اور عدالت پھر اس کو فیصلہ سنائے اور عدالت بالکل اپنے دل کے آواز کہتے ہوئے سروے کا حکم دیتی ہے اسی طرح کا فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا مجزد کمیٹی کی درخواست کو رد کیا گیا مطلب اب عدالتیں بھی ہندو توا کی زبان بول رہی ہے کیا ایک طرف پھر کا پرستو کی ساجیش ہے اپنے اروج پر ہیں مسلمانوں کی زندگیہ لیڈروں کی قیفیت اور مجزدوں سے بولے جانے والے خطبے کتنا فرق دیکھنے کو ملتا ہے آج بھی ہم اسے امید میں ہے کہ کوئی آسمان سے فرشتے نازل ہو جائے اور فرقہ پرستو کا مقابلہ کرے جبکہ ممکن نہیں کیوں کہ میدانوں میں اترنے کی حمد ہمارے اندر نہیں ہے یہ تمام جد و جہد اسی سماج کے افرادوں کو کرنا پڑے گا پر یہاں ہماری اس طرح کی سوچ ہے مجزدوں کے ممبروں سے ممبر رسول سے امت میں بیداری کی محیم کو تیز کرتے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی مسلمان کی کیڑا مرا نہیں ہے آج بھی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے گردنوں پر تلوارے لٹک رہی ہے نسلہ کشی کے اعلانات کھلے منچوں سے کیے جا رہا ہے جو نتیش رانے مسلمان میں ہس کر مارنے کی بات کر رہا تھا تو وہ جیت بھی گیا ہے حکومت بھی پھرکا پرستوں کی پشت پنائی کرتے ہوئے دیکھی جا رہی ہے الگ الگ ریاستوں میں اس طرح کی نتیش رانے بنائے جا چکے ہیں اس کے باوجود آج بھی مسلمان مقصود دائرے کی زندگی سے باہر آنے کو تیار نہیں مجزدوں کے نیچے مندیر مسلمان تاجر تھوکر چیزیں بیٹھتا ہے مسلمان ساپ نہیں رہتے مسلمان دیش ویروہ دی ان سے تیجارت نہیں کی جائے ان کا سوچل بائیکٹ کیا جائے انہیں کمپنی میں جوب نہ دیا جائے سکول اور کالیجز میں مسلمانوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور ان تمام کے باوجود مسلمان اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں جیسے یہ مرنے والا ہی نہیں ہے ہزار سال کی امید کر رہا ہے اس نے تو آبے حیات بھی رکھا ہو سیاسی دینی رہنموں کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اکثر دینی رہنموں کو دیکھنے مل رہا ہے کہ بہت ہی محتاط انزاد میں بیان کر اپنا دامن بچا کر ذمہ داری کو جھٹکتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہ بات سمجھ جا باہر ہے جب وقت ختم ہونے کو ہے پھر اور کس آزمائش کا انتظار ہو رہا ہے مزید تاجب تو امت کا بڑا تپکہ ان حالات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کچھ جذباتی نوجوان صرف شور شرابے کا اسلام چاہتے ہیں نئی نسل تو اور بھی سرکش ہے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کتنا منظم انداز میں فرقہ پر سپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں ان کے نوجوان ایک مقصد کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں مسلمانوں سے انتقام لینا ہے کہ بیانات اعلانات دھرمن سنصدوں کے دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مغلوں کے اولاد بتاتے ہوئے ان کی نئی نسل کو ایک مشک سے گزارا جا رہے ہیں اور حکومتوں کی بھی انہیں ہمات حاصل ہیں دور اندیشی فراست کے ساتھ ملک کو ہندو راشت کا خواب دکھائے جا رہے ہیں صبح صبح نئی نسل جو بارہ چودہ عمر کے ہیں انہیں تربیت دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو ذمہ داروں کو آنے والے حالات کا علم ہے اور اگر ہے تو مسجدوں کے چار دیواری میں بھی بولنے سے بچتے ہیں نئی نسل کے حالات تو اور بھی خراب ہیں سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ گانجانہ شاہ موبائل کی نوست نے تقریباً مسلم نوجوان لڑکا لڑکیوں کو نگل لیا گیا ہے اب تو عمر رسیدہ خواتین بھی موبائل کی سکرین میں گم ہو چکی ہیں جہاں رشتے ناتے ساتھ جذبات ہی ختم ہو رہے ہیں وہ اب اس قوم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ سربقہ فن میدانے کارساز میں جانوں کو خفا سکے ایک لمحے فکر ہے استماعی عمل کی ضرورت ہے پر نہیں ہو رہی تو انفراد ہی ایک دوسرے کو آگاہ کریں بیدار کریں اپنے گھر میں اپنے اڑوس پڑوس میں رشتے دار دوست احباب میں حالات کا تذکرہ کریں اور روزانہ کی ترتیب بنائے ورنہ وقت نکل جائے گا ویسے بھی ہم نے بہت کچھ کھویا ہوا ہے نسلوں کو اکتلافات کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کون صحیح کون غلط کون جنتی کون گمراہ کون بیدتی کون بیدن کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کس کے پیچھے نہیں ہوتی کس کو سلام کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ سب باتیں چھوڑ دے ہم نے اسی بحث میں نسلوں کو برباد کیا ہوا ہے صحیح غلط کا فیصلہ اللہ رب العزت کرنے والا ہے اسی پر یہ فیصلے چھوڑ دیے جائے یاد رکھنا کوئی بچنے والا نہیں ہے اب یہ حالات آئے نہیں ہیں کچھ لوگ مرتد ہونے کی بات کر رہے ہیں کچھ اپنے دکانوں کا نام بدلنے کی تیاری میں ہے یاد رکھو اب مرتد بھی ہو جائے تو چھوڑے جانے والے نہیں ہو اور اس کی مثال ہم گجرات کے طور پر لے سکتے گجرات میں اسی طرح کے بھی ہوا کے پیش آئے جن کے ہوتلوں کے نام رحمت برکت بسم اللہ ہوا کرتے تھے ناموں کو بدل کر غیر اللہ کے نام سے رکھا گیا اس کے باوجود بھی انہیں مار دیا گیا مطلب آپ دنیا سے بھی گئے اور آخرت تو ویسے بھی تمہاری نکل چکی ہے لہٰذا بدلتے حالات سے ہمیں بھی سیکھنا ہوگا کہاں سے کہاں ہم آگئے علماء اقبال کا یہ شیر بہت کچھ کہتا ہے گما دی ہم نے جو اسلام سے میراز پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا سوریہ مطلب آسمان کی بلندی پر رہنے والا تارہ وہاں سے زلط کی خائی میں ہم گر گئے شاید موجودہ حالات مسلمانوں کے لئے ہمیں فکر ہے تین لوگوں کی موت کے بعد بھیڑ ہی کوئی ذمہ دارہ جا رہا ہے جبکہ سروے کرنے والی ٹیم مذہبی نعرے لگاتے ہوئے جامعہ مسجد میں داخل ہو رہی تھی آخر کب تک اس طرح کا ظلم چلتا رہے گا فیضابادی کا یہ شیر آخر میں ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کوئیں کھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ تو کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی